السلام علیکم جی میں ہوں مانی پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مانی پاکستانی ناظرین آج جو ہے نا وہ دل ٹوٹ گئے ہیں آج دل چورا چورا ہو گیا ہے پرفارمیس پاکستان بلکہ پاکستان کی ٹیم نہیں کہنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے ہارڈ اٹیک ٹیم ہارڈ اٹیک بھئی ہار تو رہے تھے آپ اور ہارنا ہی تھا آپ نے تو کم از کم ہار جاتے آپ ہارڈ اٹیک کروا کے لوگوں کے نوالے یہاں پہ ہیں لوگ چھوٹے یہاں پہ لگا رہے ہیں چائے کے سپ لے رہے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے آج ایک چیز ثابت ہوگی ہے ناظرین اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وقار یونس تھا پاکستان کے پاس وسیع مکرم تھا پاکستان کے پاس شوہ بکتر تھا یار نہیں لاس کی آٹھ اور نومی اور دسویں وکٹ اگر آپ لوگ نہیں گرا سکتے نہ بولرز کو اگر آپ نہیں گرا سکتے ٹیک ہے بڑی محنت کی ہے آپ لوگوں نے لیکن ایک چیز جو بار بار آپ کو کہہ کہہ کے تھاگ گئے ہیں یار یورکر کرنا ہے یورکر کرنا ہے آپ اپنی پیس کے چکر میں سارا کچھ کھڑے لین لگا دیتے ہیں کیا کریں لوگ سارا کچھ چھوڑ کے میچ دیکھ رہے تھے آپ نے پکڑ کے ان کے شٹے ٹاٹ کر دی ہیں یار کدھر جائیں لوگ مجھے یہ بتائیں لوگوں کو ہارٹ ٹیک ہونے والے ہو گئے ہیں اور بس کر دیں یار خدا کا واسطہ کتنا کبرداشت کریں گے ہم لوگ عوام کتنا کبرداشت کرے گی یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے کوچز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ٹگے کی اکل نہیں ہے کوچز کو کہ پلئر کو گائیڈ کیسے کرنا ہے میں خود کرکٹ کھیلاؤں تو پتہ ہی نہیں ہے فات بولر کے ریدم کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے آتے ہیں بال فل پیس کے ساتھ اس کو پھینک رہے ہیں یار آپ کے پاس کٹر نہیں ہے چینجو پیس نہیں ہے آپ لوگ ورائیٹی نہیں مار سکتے ورائیٹی صرف وسیم اکرم کے پاس تھی ان لمحات میں ان لمحات میں شویب اکتر جو تھا وہ ڈرا دیتا تھا سامنے سے کھڑے وے بڑے سے بڑے پلئر کو اس نے ڈرا دیا ٹنڈلکر کی ٹانگیں کامتی تھی ناظرین ٹنڈلکر کی آپ کو تو وہ بچے آپ سے ارام سے میٹ جیت کے لے گئے اکیس سکور چاہیے تھا جب آٹھ وکٹیں گر گئی تھی تو اکیس سکور آپ نے نومی اور دسی وکٹ کو کرنے دیے اب میں پی سی پی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک گزارش ہے دیکھیں جب بھی ورلڈ کپ آتا ہے پچاس ہور کا کپتان نہیں ہوتا ہے جب بھی پچاس ہور کا ورلڈ کپ آتا ہے کپتان نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ ٹیم نیچے لگتی ہی اسی وجہ سے ہے اب سب سے بڑی بیوکوفی ہے ان پلئرز کو سائٹ پر کرنا چاہیے کہ جن کے پاس پرفارمیسی نہیں ہے بابر کو کپتان رہنا چاہیے بابر آزم کپتان ہی کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں یہ ورلڈ کپ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اگر پاکستان پی سی بھی چاہتی ہے کہ نیکس جب اگر ورلڈ کپ آتا ہے دوزار ستائیس کا یا اٹھائیس کا اور اگر پاکستان کی ٹیم اس میں ایک مضبوط ٹیم بن کے اترے تو آپ کو بابر آزم کو ناؤس کرنا پڑے گا کہ بابر آزم ہی کیپٹن ہے اس کو سارے ڈیسیزن دینے پڑیں گے آپ لوگوں کو حارف صرف اس کے پاس پرفارمیسی نہیں ہے مطلب ون ففٹی پلس کرنے والا بندہ اس کو پھینٹی لگ رہی ہے یا چوکے لگ رہے ہیں چھکے لگ رہے ہیں یقین کریں پاغل ہونے کو دل کر رہا ہے کہ پاغل ہو جائیں یقین کریں آج کی ہار کے بعد کچھ انڈین میڈیا کے جو وہ بکواس کرنے والے ہیں نا وہ بھونکنے والے وہ بھونکتے ہیں تو گٹر کا مو کھل جوتا ہے آج آپ نے ان کو اور موقع دے دیا آج گٹر کھلے گا اب بلکہ کھل گیا ہوگا گٹر ٹھیک ہے نا جی گٹر کھل گیا ہوگا اور اس میں سے گند بائی رانا شروع ہو جائے گا پاکستان کی ٹیم کے خلاف نہیں بیٹ پرفارمنس یہ یہاں سے میچ نہیں آرنا چاہیے تھا ہاں سٹارٹ میں اگر ان کے نئی تھے آؤٹ ہوئے تو سمجھ آ رہی تھی بیٹنگ ویکٹ ہے مطلب وہ لے کے جا سکتے ہیں یہاں تک آ کے نو آؤٹ کر کے نہیں ڈس پوائنٹ ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں بس کرکٹ سے دل لٹ گیا بند کرکٹ سے نہیں پاکستان کی ٹیم سے دل لٹ گیا ہے کیا کریں اس کے بعد کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں اب روایتی تین میچ کھیل لیں ہم نے کھیل کے تو واپس آ جانا ہے وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے دفعہ کریں یار جو دو چینل پہ نئے ہیں برائی میربانی چینل کو ٹھوک کے سسکرائب کریں لائک کریں سمجھ آ رہی ہے مانی پاکستانی میرا یوٹیوب چینل ہے پاکستان زندہ بات